چوتھے انٹر میڈیا سالدیرہ اوپن ٹین پین پالنگ چپیرشپ کے ایک روزہ ایونٹ کا اینکات اتوار 26 نومبر کو رائٹ روڈل کلپ کراچی میں ہوا میڈیا کے ڈگری میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے بیس قابلین اور ملک ساتھونے شرکتی دو راؤنڈ پر مجمل ایونٹ کے پہلے راؤنڈ کے ٹاپ ٹین کلاریو نے فائنل راؤنڈ میں جگہ بنائی نتائج کے مطابق نیو ٹی وی کے ظاہر خفار نے ایک سو اٹھائیس پوائنٹ کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کر کے ٹیٹل جیت لیا روزنامہ عمل کے شاہد علی انکاری نے ایک سو بارہ پوائنٹ سکت کر کے دوسری جبکہ سینئر صحابی مقصود احمد نے ایک سو دس پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی جوش ٹی وی کے شہزادہ مہیم ایک سو پان پوائنٹ کے ساتھ چوتھے سامان ٹی وی کے قاسم رحیم پانچویں کاشیب احمد فاروقی چھٹے جہان پاکستان کے فضورہ پر جوید اتواز ساتھویں روزنامہ عمل کے عشد بہاب ہاتھویں اب تک جوز کے عبید و رحمان آبان نویں جبکہ روزنامہ نائنٹی فیو کے تارے گزنگ دسویں نمبر خطرے چوتھے آل پاکستان سلدیرہ اوپن ٹین فٹ بولنگ سن کے چھپ میں پروفیشنل سہیز بارہ مختلف کے تاریز میں مقابلے شیئر روزنامہ ہیں جس میں پورے پاکستان کے اعرابہ دبائی سے بھی کھلاڑی مین، ویمن، بوائز اور گلڈ کے تاریز میں مقابلے کر رہی ہیں یہ مقابلے رائے روڈل کلپ میں پچیس نمبر خطرور ہوئے اور فائنل ٹین دسمبر کو کھیلی جائیں گے اس موقع میں پاکستان ٹین فٹ بولنگ سنٹریشن کے پیٹر اینڈ چیف سردار عباس خانسالدیرہ پاکستان ٹین فٹ بولنگ سنٹریشن کے نائب صدر اور ویٹر ایکسیس کے سی ای او حاجہ احمد سنٹری سنٹ ٹین فٹ بولنگ اسنٹریشن کے صدر علی محمد آغا اور پاکستان کے نمبر ون بولر سردار عباس خانسالدیرہ بھی موجود تھے اس موقع پر سردار عباس خانسالدیرہ نے کہا کہ بولنگ کے کھیل میں ساتھوں کی دلچتی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ساتھوں بھی اس کھیل کو سمجھتے اور پسند کرتے جائیں انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی ہر ساتھوں کے لیے بولنگ ایونڈ کا انعقاد کیا جائے گا پیٹی بی ایف کے نائب صدر خانسالدیرہ نے کہا کہ کھیلوں سے وابستہ صحافیوں کے لیے قومی سطح کے بولنگ ایونڈ کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ پورے پاکستان کے اسپورٹ صحافی ایک دوسرے کے قریب آئیں اور بولنگ کے کھیل کی احساس سے آشنا ہوئیں نیوز بلڈ ٹی وی کراکسی